بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں فہیم اختر اور ایک بار پھر صدیق جان ہمارے ساتھ ہیں آج صدیق جان کے ساتھ باتچیت ہوگی آل پارٹیز کانفرنس کے اوپر بھی اور سابق وزیراعظم نواز شریف کا جو گزشتہ روز کا خطاب تھا اے پی سی سے جسے آج کا سیاسی حلقوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا خودکش قسم کا خطاب تھا اور انہوں نے اپنی اپوزیشن کی جماعتوں پر خودکش حملہ قرار دیا ہے کیا ہے صدیق جان سے آج پوچھیں گے کہ صدیق جان شیخ رشید احمد صاحب کا ایک بڑا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے بات کیا ہے کہ جیل کی رون کے بحال ہونے والی ہیں کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ نواز شریف کے اس خطاب کے بعد جیل کی رون کے بحال ہونے والی ہیں یا بننے والی ہیں رون کے دیکھیں اس کا میں آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ منظر بتاتا ہوں شیخ رشید صاحب ایسے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کی باتیں بڑے گوھر سے سننی چاہیے صحیح واقصر ان کے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بہت بڑی خبر چھپی ہوئی ہوتی ہے ظاہر ہے باخبر شخصیت ہیں اس لئے ان کے بات خبر تو ہوتی ہے لیکن شیخ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رون کے بحال ہونے والی ہیں اس کے دو پاس منظر ہیں لیگلی، آن میرٹ، کانونی طور پر بلکل درست پہلی چیز تو یہ ہے میں اس پہ آتا ہوں کہ خلبلی کیوں مچ گئی ہے پریشانی کیا ہے خاص طور پر نون لیگل پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بہت شدید پریشانی ہے دیکھیں ہوا یہ کہ جنوری فیبرری میں کوویڈ آ گیا کوویڈ کے آتے ہی عدالتوں میں کیسز روک گئے صحیح عدالتوں میں کیسز روک گئے اور ساتھ ہی کیا ہوا کہ اس کے بعد انہی مہینوں میں آ گیا اور عدالتی چھوٹیاں شروع ہو جاتی ہیں ستمبر کے دوسرے ہفتے کی منڈے سے ہمیشہ سے پاکستان میں نیا عدالتی سال شروع ہوتا ہے چھوٹیاں ختم ہوتی ہیں جوڈیشری کی اور تمام ججز واپس آتے ہیں اب ہوا یہ ایک تو کوویڈ کے وجہ سے کیسز روک گئے پھر عدالتی تحتیلات شروع ہو گئی ایک تو یہ ہوا کہ ستمبر کے دوسرے ہفتے میں یعنی دوسرا سمار جو آیا وہ آیا چودہ تاریخو چودہ سپٹیمبر سے نیا عدالتی سال شروع ہوا جیسے ہی وہ شروع ہوا تو تمام ججز جو ہیں وہ کام پہ واپس آگئے کوویڈ بھی ختم ہو گئے وہ جو کیسز جن کو بریکیں لگی ہوئی تھی وہ شروع ہو گئے اب ان کیسز کو پیئے لگ گئے اب وہ کیسز فاسٹ ٹریک پہ چلیں گے دوسرا یہ ہوئی کہ اتصاب عدالت اسلام آباد میں جاج محمد اسکر صاحب اور جاج سید اسکر علی صاحب اور جاج محمد عظم خان صاحب وہ کیسز کو فاسٹ ٹریک پہ چلا رہے ہیں یہ نہیں یہ دیکھ کے کہ یہ کوئی نوازکل کے خلاف کیسز ہیں یا یہ زرداری صاحبیں خلاف کیسز ہیں تو وہ اس کو فاسٹ ٹریک پہ چلا رہے ہیں ایسا نہیں ہے جتنے بھی ان کے پاس کیسز ہیں چاہے وہ کسی بیورک نڈے کے خلاف ہیں چاہے وہ کسی بزنس من کے خلاف ہیں جس کے بھی خلاف ہیں ان کو فاسٹ ٹریک پہ چلا آنے ہیں تیسری جو اس میں ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو فیصلہ ہوئے ہیں اسل ان کو وہ پریشانی ہیں ایک سو بیس اتصاب عدالتوں والا وہ اتنی بڑی ان کو پریشانی ہے پہلے فہیم اختر صاحب کوئی کیسز ہیں کوئی تیرہ سو اور کچھ کیسز نیپ ریفرنسز اور اتصاب عدالتیں ہیں پچیس ان میں سے بھی پانچ کالیاں بھی سے اتصاب عدالتیں ہیں ایک کیس کی باری دو ماہ بعد آتی ہے اب جو فیصلہ ہوا ہے جس پر فروغ نسیم صاحب کام تیزی سے کر رہے ہیں پرائم منٹر پاکستان نے کہا ہے اور سپریم کورڈ کا فیصلہ ہے جسٹس گلدار احمد صاحب جسٹس اجازالحسن صاحب اور تیسے مخلی جشت جائی افریدی صاحب شاید اس مینج میں شامل تھے جس میں یہ کہا گیا کہ ایک سو بیس اتصاب عدالتیں بنائیں ایک سو بیس اتصاب عدالتوں میں سے فیصلہ تو پہلے انہی کے آئیں گے جن کے کیسز چل رہے ہیں اور نائنٹی پرسنٹ اپوزیشن کے چل رہے ہیں اور نائنٹی پرسنٹ اپوزیشن کے چل رہے ہیں کام شروع کریں گے تو کیسز فاسٹ ٹریک پر چل پڑیں گے جیل کی رہنے کے باہل ہو جائیں گی یہ بات بلکل درست ہے کہ وہ جو ہوتا ہے کہ صفائی شروع ہو گئی ہیں جیل کی یہ بات درست ہے تیسرا جو ہے نا جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کیونکہ نوازشن میں بہت سخت تقریر کر دی ہے تو اس تقریر کی وجہ سے آپ کو اپوزیشن پر سختی آنے والی ہے اور اس کی وجہ سے گرفتاری ہوں گی ایسا نہیں ہے جنوین میں نے اسیو تو آپ کو بتا دیا مسئلہ بتا دیا کہ جب اتصاب عدالتوں کی تعداد بڑھے گی عدالتی چھٹی ہیں جب ختم ہو گئی ہیں کیسے جب فاسٹ ٹریک پر آ گئے ہیں ججز آپ اس کو تیز سے چلانا چاہ رہے ہیں اور اس کی ایک اور بہت بڑی بجا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جوڈیشنی پر بہت زیادہ دبا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا نہیں حکومت کا نہیں عوام کا اب آپ نے دیکھا ہے ہر تیسے دن جوڈیشنی ریفارمز کا مطالبہ بنا ہوتا ہے جب اوپر نیچے پتہ چلا کہ پنڈی میں نو قتل ہوتے ہیں وہ بندہ زمانت پر تھا ایسا ہی ہے یہ ایک موٹرویز یادتی کیس والا زمانت پر تھا وہ ادھر سے مجید شاہزائی کو بری کر دیا چائلڈ پورن و گرافی والا اور وہ جو یہ پورن ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا وہ سرگودے کے پتہ نہیں کہاں سے اس کے لاہر ای کورڈ نے زمانت پر رہا کر دیا ایک اور اس طرح کا کتل کا بڑا واقعہ ہوا اس میں وہ ملزم زمانت پر تھا وہ جس کو یہاں عدالت میں مارا گیا جس کو پشاور میں اس کا دو سال پہلے پشاور ای کورڈ کے چیف جیسس کا فیصلہ موجود ہے کہ یہ تیزی سے چلائیں اس کا ٹرائل اس میں تو کوئی شک نہیں آتی تو عدالت کے اوپر بھی دبا ہوئے اب پریشانی کیا ہے کلبلی کیوں مچھی ہے اس تقریر کے بعد اس تقریر کے بعد کھلوے لئے یہ مچھی ہے کہ جو جن کے کرپشن کیسز ہیں جن کے نیب میں کیسز ہیں اور جو مسلسل لگے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت کے ساتھ کہ کسی طرح سے کوئی ڈیل مل جائے کوئی ڈیل مل جائے انڈیویجول انڈیویجولی وہ اب ختم دیکھیں امنان خان وہ جو بڑی ڈیل تھی وہ تو نہیں دے رہے تھے گرینڈ ڈیل تو نہیں دے رہے گرینڈ ڈیل نہیں دے رہے تھے کہ وہ کون سا پیکیج ہوتا ہے جو ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں میگا پیکیج ہے کوئی اس طرح کا کہ ساروں کے کیسز وہ تو دے نہیں رہے تھے لیکن انڈیویجولی سارے رابطے کر رہے تھے جس دن آرمی چیف کی ایکٹینشن والی قانون سازی تھی اس سے پہلے آپ اگر لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کچھ چیک کر لیں کہ کون کون سے خواتین و حضرات نے اس سے ایک ہفتہ پہلے برینڈز کی نئے جوڑے جو ہیں وہ لیے برینڈز کے اچھے برینڈز کے اچھے جوڑے لیے اس دن بڑی کٹنگ شیٹنگ کرا کے خوشبو لگا کے غصل کر کے یہ جیسے جمعہ کو لوگ غصل کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ جب بندہ نہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ گناہ سارے دھل جائیں اسی طرح اس دن جو صبح انہ نے غصل کیا تو انہ نے اپنے طور پر یہ کہا کہ آج ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی جتنی گستاخیاں کی ہیں نافرمانیاں کی ہیں اپنی قیادت کی بچھلا کے پیناتی ہیں آج وہ ہماری دھل جائیں پھر انہ نے جب وہ ڈالے سیلفیاں نہیں وہ سیلفیاں کچھ جگہوں پر برستیب کی کہ ہم آپ کے خادم ہم آپ کے نوکر ہماری آر اولاد آپ کے خادم اور نوکر ہماری پچھلی غلطیوں پر آپ درگزر کریں آپ بڑے لوگ ہیں بڑا دل کریں آئندہ ہم سے کوئی گوساخی نہیں ہوگی انڈیوجیلی لگے ہوئی تھے پھر اس کے بعد بھی کچھ موقع ایسے آئے اور کچھ لوگوں نے آپ کو باتا ہے ملاقات انڈیوجیل نے بھی کی انہ کی پارٹیوں میں بڑی خلبلی مچھی اس وقت بھی یہ کیا کریا اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں انڈیوجیلی کو فائدہ مل بھی سکتا تھا وہ بھی نہیں ملے گا اب ان کے پاس دو ہی اپشن ہے نا کہ یا تو وہ پارٹیاں چھوڑ دیں صحیح یا وہ بھکتے ہیں جو وہ پوری پارٹی بھوگد رہی ہے اچھا اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پارٹیاں چھوڑ کے کئی ایسے ہیں وہ ایسے ہلکوں سے تلق رکھتے ہیں کہ اس ہلکے میں طریقہ صاحب کے پہلے جاندار لوگ موجود ہیں چاہے وہ جیت نہیں سکے صحیح بات ہے لیکن تگڑے لوگ موجود ہیں ووٹ بینک ہے ان کا اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہ پارٹی چھوڑتے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہے وہ آئین کی شک جس کے تحت وہ ڈی سی ٹو سکتے ہیں وہ معاملات ہیں تو یہ پریشانی ہے کہ بھائی آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا نواز شریف صاحب اپنے ذاتی کرپشن کیسز سے فریسٹیٹ ہو کر اپنے خاندان کے مسائل سے فریسٹیٹ ہو کر کہ آپ نے تمام لوگوں کو مشکم لے ڈال دی آپ ان کو جو ریایت ملی تھی وہ بھی نہیں ملے گی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو کل اس لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ نواز شریف کا جو خطاب تھا یہ تمام اپوزیشن کی جماعتوں کے اوپر خودکش حملے ٹائپ تھا مولانا صاحب ایک بات بتاؤں مولانا صاحب بہت مطمئن ہے بہت خوش ہے اس وقت سب سے زیادہ جمل نے اجوائے کر رہا ہے وہ مولانا ہے انہوں نے ایک اور بھی ہیں عمران خان بھی ہیں عمران خان تو دیفنیٹلی وہ تو ہے وہ تو confident ہیں ان کو انہوں نے اتنا بڑا فائدہ دیا ہے اوہوہوہ اتنا بڑا فائدہ دیا ہے اتنا بڑا کہ ان کو ان کے وہم اوگمان میں بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کال کیا کیا ہے جو کچھ انڈیا اسلام آباد کے درمیان چھوٹی موٹے اخلافات تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں اور یہی مجھے آج ملاقات ہی ہو گئے اس پر آپ تفصیل سے بات کریں گے مولانا صاحب اتنا انجائے کر رہے ہیں کل دو لوگوں نے بہت انجائے کیا ہوگا ایک دو کل زرداری صاحب کو بڑی سکون کی نیندہ ہی ہوگا بدلہ لیا اس نے بدلہ لیا وہ میں نے ویڈیو کی تھی دبائی میں بچارے کو جانے کو مجبور کیا اگلی بار جب اپی سی میں بلائیں گے بلاول صاحب اور زرداری صاحب نواز شیف صاحب کو تو نواز شیف صاحب آگے سے وہ شیئر ٹویٹ کریں گے کل بچار نواز شیف صاحب ٹویٹ پتے کیا کریں گے اوپر لکھیں گے ٹویٹ میں تو ہومٹ میں کنسر ٹھیک ہے نیچے لکھیں گے آ تو جاؤں مگر تمہارے خط تمہارے خط اہلے کوفہ سے ملتے جلتے ہیں یہ شیئر نواز شیف صاحب لکھ کے ٹویٹ کریں گے کیا بات ہے تو نواز شیف صاحب کے ساتھ کل زرداری صاحب نے بڑا ان کو کل مجھے محصوم نظر آئے کل شباز شریف شباز شریف صاحب وہ بچارے وہ آج ساکب ہمارے ساکب بشیر صاحب ہمارے دوست ہیں ایکسپریس نے اس سے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ نواز شیف کے قریب ایک رہنے والی شخصیت نے کہا ہے کہ نواز شیف کے مسئلہ یہ ہے کہ وہ لڑائی کیلان تو کرتے ہیں لیکن لڑتے نہیں ہیں کیونکہ ڈی این اے میں نہیں ہے لڑائی جن کی سیاسی تاریخ جنرم انہوں نے جنرل گیلالی کی گود میں لیا سیاسی طور پر پالا پو سو ان کو جنرل زیاولاک نے اور اس کے بعد بھی ان کی اس نرسری کی آبیاری اس کو پانی وہیں سے آتا تھا خاد وہیں سے آتی تھی بی بی اس کے حالے سے بڑا ان کے بارے میں بڑے زبدست موقف رکھتی تھی میں نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں بھی ایک سلپری قسم کی ان کی پرسنیلٹی ہے دیکھیں اس معاملے میں آپ دیکھیں نے کالی اتزاد جیسن صاحب آپ کو نظر نہیں آئے اور آپ اگر فیاض راجل صاحب کی آخری چار پانچ ویڈیوز دیکھ لیں ان کی چینل پر جا کے تو انہوں نے جس طرح سے کوئی گیارہ بارہ ثبوت تاریخی پاس منظر میں دیئے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب نے کس طرح سے پیٹ میں چھرا گھومپا زرداری صاحب کے پیبلز پارٹی کے باقی جماعتوں کے اور یہ دیکھیں نواز شریف صاحب ابھی بھی آپ دیکھیں نواز شریف صاحب جو کر رہے ہیں کال انہوں نے جو ہے وہ کال انہوں نے وہ ہی کیا ہے کہ جب آپ کوئی بندہ آؤٹ ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ کہتا ہے آگے پچھ ساری توڑ دیتا ہے اور وکٹیں اٹھا کے اکھیڑ کر دور پھینک دیتا ہے کہتا ہے نہیں پھر میں کسی کو بھی نہیں کھلنے دوں گا اگر میں نہیں ہوں بلاول بھٹو زرداری نے جو بال نواز شریف کی کوٹ میں پھینکی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ واپس ہیں اور ہی اسٹیفی لے رہے گئے انہوں نے مولانا کی نظروں میں نواز شریف کو رسوا کیا ہے اور آپ کو بتا اس کے بعد کیا ہوا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ شباز شریف صاحب کو کہا کہ شباز شریف نے کہا میں مینہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں شباز شریف باہر اٹھ کے گئے ساتھ ایک اور رانوما تھے شباز شریف واپس آئے کہتا ہے مینہ صاحب کے نمبر باند ہے صاحب سے رہے ہیں صبح جلدی جا گئے اور طبیعت بھی ناساز ہے تو وہ جو ایک آدم ملازم گھر پہ ہے بھی صحیح تو وہ کہتا ہے کیونکہ اساق دار صاحب بھی جا چکے ہیں اور حسین نواز بھی اسٹر نواز بھی تو ملازم کہتا ہے وہ سو رہے ہیں ان کے کمرے کی لائٹیں باندھیں لائٹیں بھی باندھیں اور شکرشید صاحب فرما رہے ہیں کہ جیلوں کی رونکیں بھی باندھیں لائٹیں بھی باندھیں اور جنہوں نے شباز شریف صاحب کو فون پہ کہا تھا کیا ہے آپ کو وزیراعظم بنانے اور ان کا نمبر بھی باندھیں ان کا نمبر بھی باندھیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ نے تفصیل کے ساتھ ڈسکشن سن بھی لی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئی خبر نئے ایشو کے ساتھ صدیق جان کے پاس حضر خدمت دوں گے تب تک اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو فیاس بھائی